Good morning all of you آج ہم کچھ questions ہیں جو بہت اچھے ہیں اور very most important ہے ہر بار exam میں ہر سال کی طرح ہر بار آتا ہے تو ایسا questions ہیں جو آپ اچھے سے اس کو سمجھئے اور اسے practice بھی کریے اور ہو سکے تو آپ اسے یاد کر لیجئے اور ہر بار کی طرح یہ ہر بار questions پوچھا جاتا ہے تو اس میں میں سوچوں گا کہ آپ کو اچھے سے بتا سکوں اور اچھے سے آپ اسے سمجھئے دیکھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن اسے آپ اچھے سمجھئے اور آپ ہائی سکول میں بھی اس کو پڑے ہوں گے اچھے سے تو یہ very most important ہے اور Mr. Gregor Jan Mendel تھے اور Gregor Jan Mendel نے کیا کیا تھا ان پہ بہت اچھے سے explain کر کے بتایا تھا ان کے تین نیم تھے اور پہلا نیم تھا ان کا کیا پربابیتہ کا نیم اور ایک ہوتا ہے یہ کیا بولتے ہیں ستندہ بیوہن کا نیم اور سنیوجن کا نیم تو یہ سارے لچھن انہوں نے بتایا ہیں اور انہوں نے کم سے کم سات سال تک اس پہ کیا کیا تھا اپریو کیا تھا کس پہ ماتر کے پودوں پہ انہوں نے سات سال تک باری باری سے سات پیڑی کے مطلب سات پیڑیوں کو عدین کیا تھا ٹھیک ہے نا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس میں تو اس میں questions پہلے پوچھا گیا تھا اگر ہم بات کرتے ہیں questions کی تو یہ questions بار بار پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو مینڈل کے ایک گڑھ ونسا گتی یعنی سنگل ٹریٹ انہیریٹنس پریوک دارہ ورڈن کیجئے اس پریوک کا مینڈل نے کہ کون سے نیم ادھاری تھے ٹھیک ہے دوسرا question پوچھا ہے پربابتہ کو پریباسط کیجئے مینڈل کے پربابتہ کے نیم کو سنچھےپ میں سمجھائیے یہ بھی questions بہت بار آیا ہے اور پریباسط بھی پوچھتا ہے ٹھیک ہے نا ایک سنکر کراس کا پریوک کرتے ہوئے پربابتہ کے نیم ام بی سہیو جن کے نیم کی بیعکھا کیجئے اور یہ questions کئی بار آیا ہوا ہے اور اس questions کی کئی بار سے کیا ہے پدرسط کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس طرح سے پوچھے جاتے ہیں questions آپ کو میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں اور دوسرا question یہ مینڈل کے پربابتہ کے نیم کو اریک نیروپر دوارہ اس پسٹ کیجئے ٹھیک ہے نا تو چلیے دیکھ لیجئے اور یہ کم سے کم آیا ہوا ہے کتنے بار آیا ہے مطلب کہ کئی بار آیا ہے مینڈل کے پربابتہ کے نیم کو اریک نیروپر دوارہ اس پسٹ کیجئے یہ دوزار سترہ اٹھارہ انہیس تین سال سے لگتار آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یادی ایک سنکر کراس یا فون پیڑی میں بسم یگمی پودھوں کو سو پراغت ہونے دیا جائے تو یاپٹو پیڑی یعنی فینو ٹائپک تتہ جینو ٹائپک انپات کیا ہوگا ٹھیک ہے سچی تروارڈن کیجئے اور اگلا کوشن مینڈل کے پرتک کرنیم کیا ہے اسے یگمکوں کو سدتہ کا نیم کیوں کہتے ہیں مدہارن سہی تسپسٹ کیجئے یہ دوہزار دس سے تیرہ سترہ میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پرتک کرن کا نیم ایک سنکر سنکرن پریوک کے دوارہ بھی سہیوجن نیم کی بیعکہ کیجئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس میں کوشنز کئی بار پوچھے گئے ہیں اگلا کوشنز دیکھ لیجئے مینڈل کے مینڈل کے جو ملنیے گئے ہیں مینڈل کے پرتک کرن کے نیم کو دہارن دوارہ سمجھائیے یا پھر ایک سنکر سنکرن پریوک دوارہ بھی سہیوجن نیم کی بیعکہ کیجئے مینڈل کے پرتک کرن کے نیم کو دہارن دیکھ کر سمجھائیے ایسے بھی دوہزار بیس میں آیا ہوا ہے مینڈل دوارہ پرتپادیت پربھاویتہ عواص بھی سہیوجن نیم کی بیویچنا کیجئے یہ تین کوشنز بار بار کیا ہیں یہ لگاتار آئے ہوئے مطلب کی پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کتنے بار پھوچھتے ہیں بیس میں دوہزار بیس میں کئی سیٹ بنایا جاتے ہیں کم سے کم پانچ سیٹ بنایا جاتے ہیں اور پانچ سیٹ بنانے کے لیے انہیں کئی جگہ پہ الگ الگ سیٹ دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے یہ الگ الگ کوشنز بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پہلا تو اس میں جو دیا گیا ہے پہلا انوانسکی انوانسکی کا بیگیان ادھین سر پتھم مینڈل نے کیا تھا انوانسکی کا بیگیانی کا ادھین سوری بیگیانی کا ادھین کچھ نے کیا تھا صرف مینڈل گریگر جون مینڈل نے کیا تھا اور انہیں انوانسکی کا فادر بھی کہا جاتا ہے کس کا جنیٹک جنیٹک مطلب کہ انہوں نے انوانسکی کے پیتا بھی کہلاتے ہیں کون کہلاتا ہے پیتا گریگر جان مینڈل ٹھیک ہے نا تو چلیا اس میں دیکھ لیتے ہیں کوششنز کئی بار آئے ہوئے کوششنز کو ٹھیک ہے اچھے سمجھیں گے تو اس میں دیکھتے ہیں ایک گھڑ ونسا گتی پر ادھارت پریوگ جیسے ایک لچھن کی ونسا گتی کو دھیان میں رکھ کر کیے گئے سنکرن پریوگ کو ایک سنکر کراس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک سنکر پوچھا نا کوششن 2020 میں آیا ہوا کوششن ایک سنکر کراس یعنی مونو ہائیبرٹ کراس کسے کہتے ہیں بتائیے آپ کیسے کہیں گے تو ایک لچھن کی ونسا گتی کو دھیان میں رکھ کر کیے گئے سنکرن پریوگ کو ایک لچھن کی ونسا گتی کو دھیان میں رکھ کر کیے گئے سنکرن کو ایک سنکر کراس یا مونو ہائیبرٹ کراس کہتے ہیں ان میں ایک جین کے ایلیلز کی ونسا گتی کا ادھین کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے ایک جین ایلیل کی ونسا گتی کا ادھین کیا جاتا ہے جو جنک ہوتے ہیں اسے ہم پی سے دکھاتے ہیں کس سے پی سے پیرنٹ جنک ٹھیک ہے پیڑی پی پیڑی یعنی کی جنک پیڑی کے سدھ لمبے والے پودے تتہ سدھ بانے تنے والے پودے کے بیچ سنکرن کرانے پر ایف ہون پیڑی میں سب ہی پودے لمبے تنے والے پرابت ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر ہم کیا کہتے ہیں اگر مان لیا جائے کوششنز میں کیا کہتے ہیں مطلب اس طرح سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ مان لیا جائے کیپٹل ٹی کیپٹل ٹی لیتے ہیں اور ایک اسمال ٹی لیتے ہیں اسمال ٹی یعنی لمبے پودے اور باڑے پودے سے جب ان کی کراس کراتے ہیں تو کیپٹل ٹی اور اسمال ٹی جیسے لچھن یعنی سارے پودے لمبے پیدا ہوتے کیسے ہوتے ہیں لمبے پودے کا فارمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اتنی چیز کلیہ رہے نا آپ کو تو چھلیے آگے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں یفون پیڑی کے لمبے تنے والے پودوں میں مدسوہ پراغڑ کرانے پر ایپ ٹو پیڑی میں لمبے تتہ باؤنے پودے پیدا ہوتے ہیں اگر ہم یفون میں کرائے تھے جب یفون میں کرائے تھے تب ان میں کیا ہوئے تھے سارے پودے یعنی کی کیپٹل ٹی اور اسمال ٹی پیدا ہوئے تھے کیا ہوئے تھے سارے پودے کیپٹل ٹی اور اسمال ٹی ہوئے تھے ہے نا تو چلیے آج ہم اس میں دیکھیں گے تو اس طرح سے سارے پودے کیا ہوئے ہائیبریڈ پیدا ہو گئے تھے ہے نا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ تو اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے کیا ہے یفون پیڑی میں لمبے تتہ باؤنے پودے یعنی تین انپاتے ایک کے انپات میں کتنے تین انپاتے ایک کے انپات میں پراؤت ہوتے ہیں کون سے اپ ٹو پیڑی میں لمبے تنے اسے فینو ٹائپک انپات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے فینو ٹائپک یعنی تین انپاتے ایک کے انپات میں پایا جانے والے لچھنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں فینو ٹائپک کہتے ہیں تو اس طرح سے اسے فینو ٹائپک انپات کہتے ہیں کتنے تین انپاتے ایک کے انپات میں پایا جانے والے لچھنڈ فینو ٹائپک ہوتے ہیں اور اسی سے کیا ہوتے ہیں ایپ ٹو پیڑی کے پودھوں کا جین سنڈچنا کے ادھار پر جینو ٹائپک انپات کتنا ہوتا ہے ایک انپاتے دو انپاتے ایک کے انپات میں جو لچھڑاتے ہیں یعنی ایپ ٹو پیڑی کے پودھوں کو جین سنڈچنا کے ادھار پر جینو ٹائپک جو مطلب جین کے سنڈچنا کے ادھار پر سنکرن کرائے جاتے ہیں انہیں ہم جینو ٹائپک کہتے ہیں اور جین کے ادھار پر انہیں ون انپاتے دو انپاتے ایک کے انپات میں ان کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کیا ہوتے ہیں ایک انپاتے دو انپات میں جینو ٹائپی انپات پایا جاتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہومو جائگس ٹیل ہم نے دو چیز لیا ہے ایک ہومو جائگس ٹیل اور ہومو جائگس ٹیل ٹال ٹال میس کیا ہوتا ہے لمبا ٹال میس کیا ہوتا ہے لمبا تو ٹال لیتے ہیں اور یہ کیا ہے ہومو جائگس دوارف لیتے ہیں اب ان دونوں میں کیا کرتے ہیں کراس کراتے ہیں اس میں کراس کراتے ہیں اس میں کراس کراتے ہیں تو ان کے جو گیمیٹ ہوتے ہیں ایک گیمیٹ ادھر آتا ہے ایک گیمیٹ ادھر آتا ہے تو یہ کیپٹلٹی ہو جاتا ہے یعنی یہ گیمیٹ ہوتے ہیں یہ دو جو الگ کیے گئے ہیں ٹی ٹی یہ کیا ہوتے ہیں گیمیٹ کہلاتے ہیں کیا ہوتے ہیں گیمیٹ اب ان دونوں کے گیمیٹ کو ہم تو جانتے ہیں کہ ان کو سنکرن کراتے ہیں کیا کراتے ہیں سنکرن کرا لیتے ہیں تو جو سنکرن کراتے ہیں تو ان کے جو گیمیٹ پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ہم نے ایک گیمیٹ سے کریا کرایا اس کے گیمیٹ سے ٹھیک ہے اس کے دورہ کرایا تو کیپٹر ٹی اور اسمالٹی کو لے لیا تو کیپٹر ٹی اسمالٹی یہ یعنی کی اپ ون جنریشن میں سارے پود ہیں اس میں بھی اگر کراتے ہیں ایک پودک لے کے جنریشن اس کا اس کا کراتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کیٹرٹی سمالٹی پیدا ہوتے ہیں ملہ دوسرے یگمہ سے کراتے ہیں تب بھی ایسے لچھڑی پیدا ہوتے ہیں یہ اف ون جنریشن میں پورے ہائیبرٹ ٹال ہوتے ہیں ملہ سنکر بیچ پیدا ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں تو اس میں سے ہم نے کیا کیا اب ان دونوں یگلوں کے کیا ہے مطلب کہ دونوں گائمیٹس کے جو ہائیبرٹ ٹالت ہے تو ان سے ہم اب ان کے گائمیٹوں سے کراتے ہیں کیا کراتے ہیں ان کے گائمیٹوں سے کریا کراتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان کے گائمیٹ سے کریا کراتے ہیں تو ایک دیکھئے تو ہم اس کو دو یعنی اس طرح سے ہم لے لیے اس کو اس طرح سے لے لیے تو اس کو ہم ایسے میتھڑ سے بھی ہم کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے چوکو ٹائپ سے یہ فیمیل گائمیٹ یعنی کیپٹل ٹی ہوتا ہے اور ایک سمالٹی لے لیتے ہیں اس والے گیمیٹ کو ہم ادھر لے لیتے ہیں اس والے گیمیٹ کو مطلب اس والے گیمیٹ کو ادھر لے لیتے ہیں اس والے گیمیٹ کو ادھر لے لیتے ہیں اب ان دونوں کو کیا کرتے ہیں اب ان دونوں سے ہم کیا کرتے ہیں کراس کرا لیتے ہیں تو ان دونوں کو ہم پہلے کراس کراتے ہیں تو کیپٹل ٹی ٹی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کیپٹل ٹی ٹی یعنی یہ ٹال پیدا ہوگا اب اسی والے کو ہم اس سے کرا لیتے ہیں کیا کراتے ہیں اس والے کو اس سے بھی کرا لیتے ہیں سمجھ گئے تو اتنی چیز یاد رہے گا تو یہاں پہ کیا ہے یہ بھی ٹال پیدا ہوا اب اسی والے کو کیا ہے یعنی اگر ہم کہیں تو اس والے میں ٹی ہے اور اس میں بھی سمال ٹی ہے تو ہم ادھر سے بھی اس کو کرا لیں یہ کیا ہو جائے گا یا اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سمجھنے کے لیے ایسے بھی کر سکتے ہو اگر یہ سمجھنا ہے تو اس والے کو کیا کرتے ہیں اس والے سے کراتے ہیں اور پھر اس کو پھر ہم اس والے سے کراتے ہیں تو اس والے کراس میں کیا ہوگا کیپٹل ٹی سمال ٹی اور اس والے سے بھی کیا ہوگا جب سمال ٹی ٹی ہو جائے گا سمال ٹی ٹی تو اس طرح سے اس والے میں سمال ٹی کیپٹل ٹی سمال ٹی کیپٹل ٹی سمال ٹی تو اس کا کتنا انپات آتا ہے تین انپاتے ایک تو یہ کیا ہو جائے گا فینو ٹائپک لچھن کیا ہوگا فینو ٹائپک تو یہ فو ٹو جنریشن میں فینو ٹائپک لچھن پرابت ہوتے ہیں اور یہ جو مطلب سمال ٹی ٹی ہوگا وہ جنریشن مطلب کیا ہوگے ڈوارف کی جنریشن ہوگی اور جو دوسری بار جب ہم کراتے ہیں کریا تو وہ کیا ہوتی ہے فو ٹو جنریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پراثم پیڑی یعنی فرسٹ پیڑی سنکر کراس پرابتہ کے نیم کا یہ پدرسن ہے تو اس طرح سے ہم ایک سنکر کراس کے پرابتہ کے نیم کو بتاتے ہیں اگر ہم بہت آتے ہیں فینو ٹائپک انپات کتنا آتا ہے تو آپ بتاؤ کہ تین انپاتیں ایک انپات میں آتا ہے یہ تو آپ کا کیا ہے فینو ٹائپک لچھڑا گئے کیونکہ کیا ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ملہ جینو ٹائپک کے کنڈیسن میں ہے نا تو تین انپاتیں ایک کے انپات میں آپ نے ادھر دیکھا ہوگا نیکسٹ والے میں ہے نا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹل ٹی سمال ٹی آتے ہیں ہے نا اور اس کے دورہ کیا ہے ایک انپاتیں تو ان کا جو جینو ٹائپک گڑھ ہوتے ہیں جینو ٹائپک ایک لمبا سدھ دو لمبے سنکر پیدا اور ایک سدھ بانا اس میں ایک کیا ہوگا یہ سدھ لمبا ہوگا اور یہ لمبے سنکر ہوں گے کیا ہوں گے لمبے سنکر اور یہ جو ہوگا ڈوارف ہوگا مللہ سدھ ڈوارف ہوگا سدھ بانا پودھ ہوگا تو ان کا انپات کیا ہو جاتا ہے ایک انپاتیں دو انپاتیں ایک سمجھ گئے اس طرح سے انپات ان کا پایا جاتا ہے تو جینو ٹائپک کیا ہو ایک لمبا سدھ ایک بانا سدھ پودھا ان پرینوموں سے اس پسٹ ہے کہ بانا کا لچھن ایف ون پیڑھی میں پرکٹ نہیں ہوا تھا مطلعہ جو بانا اور لچھن تھا وہ ایف ون پیڑھی میں نہیں آیا تھا کیوں نہیں آیا تھا کیونکہ اس میں سارے ہائیبریٹ پائدہ ہوئے گئے کیا ہے وہ ہائیبریٹ پائدہ ہوا کیونکہ ان دونوں کا اقراس ہوا تھا اور یہ ہائیبریٹ پائدہ ہوئے تھے ٹھیک ہے اتنی چیز کے لیے رہنا تو اس طرح سے ہم ان کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ لمباس پنیت سیدھا مصریت نہیں ہوا تھا اب یہ تو باؤنے کا لچھن آپ ربھاوی یا رکیسی ہونے کے کارن ایف ون پیڑھی میں چھیپا رہتا ہے مطلعہ ان کے جو ایف ون پیڑھی میں ان کے لچھن کیا ہوتے ہیں چھیپے ہوئے پائے جاتے ہیں جب ان کا دوسری بار کراس کراتے ہیں تو ان کے چھیپے ہوئے لچھن پھیل سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان میں کیا ہوتا ہے جینو ٹائپک اور فینو ٹائپک ریشیو پائے جاتے ہیں چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھئے اب اس کی بات کر لیتے ہیں نرمان کے سمیں کارکوں کو جین کبھی سے یوجن ہونے کے کارن ایپ ٹو کے کچھ پودھوں میں باؤنے پن کے لچھن پھر سدھ عوستہ میں آ جانے کے کارن پرکٹ ہو جاتا ہے اور ایک سنکر کراس کے عدھار پر مینڈل نے نم لکھت نیم پرسدت کیے تھے کس کے عدھار پر ایک سنکر کراس کیا ہے ایک سنکر مونو ہائیبریڈ کراس کے عدھار پر انہوں نے مینڈل نے نیم لکھت تین نیم کو بتایا تھے کیا بتایا تھے مینڈل نے نیم لکھت تین نیموں کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں نیکشٹ اس میں تو تو پربابتہ کا نیم لا آب ڈومیننس جب بیرودھی یا تلناتماک لچھنوں والے دو سدھ پودھے کے بیچ سنکران کر آیا جاتا ہے تب جو پہلے مطلب تب لچھن پہلی پیڑھی میں پرکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تب جو لچھن ہوتے ہیں پہلی پیڑھی میں پرکٹ ہوتے ہیں جسے ہم ڈومیننٹ ریٹ یا پھر ڈومیننٹ لچھن کہتے ہیں جو لچھن پدرسط نہیں ہوتا ہے اسے ہم رکیشو لچھن کہتے ہیں یا پھر آپ پربابی لچھن کہتے ہیں یا پھر رکیشو ٹرائٹ کہتے ہیں اور جو لچھن پرکٹ کرتے ہیں اسے ڈومیننٹ ٹرائٹ کہتے ہیں اور جو نہیں پدرسط کرتے ہیں اسے ہم رکیشو ٹرائٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پربابی جین کے پرباب کو پربابی تیاری ڈومیننس تتہ رکیشو جین جو سویاں یا فون پیڑھی میں پدرسط نہیں کر پاتا وہ آپ پربابیتہ سے پدرسط کرتے ہیں کیا ہے وہ آپ پربابیت ہوتا ہے اس لیے ایسے گڑھ دکھاتے ہیں تو آپ پربابی جین کارا کو کپٹل لیٹر سے تتہا پربابی آپ پربابی جین کارا کو اسمال لیٹر سے درس آتے ہیں جو آپ پربابی ہوتے ہیں اسمال لیٹر سے اور جو پربابی ہوتے ہیں اسے کپٹل لیٹر سے پدرسط کیا جاتا ہے مطلب آپ پربابی جین کو اسمال لیٹر سے لمبے پودھوں کو کپٹل ٹی سے اور بونے پودھے کو اسمال ٹی سے پدرسط کرتے ہیں چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں اس کا تو پرثک کرن کا نیم کیا ہوتا ہے پرثک کرن نیم یا بی سینوجن کا نیم یا پھر یگمکوں کی صدتہ کا نیم مطلب اس میں کئی کوششنز بان سکتے ہیں یگمکوں کے صدتہ کا نیم یا پھر پردہ کرن کا نیم یا پھر بی سینوجن کا نیم بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لا آپ سیگریشن آف لا آپ پیوٹی اور گیمیٹس ٹھیک ہے تو یگمکوں کے نیرمان کے سمائے دونوں بھی رودی یعنی تلات مک لچھن کے جینز الگ ہو کر الگ الگ یگمک میں جاتے ہیں کیا ہے الگ الگ یگمک میں جاتے ہیں اس کا عرص ہے کہ پرتیک یگمک ایک لچھن بسیس کے لیے ہمیسہ صد ہوتا ہے اسے پرتک کرن یا یگمکوں کے صدتہ کا نیم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے آگلا دیکھ لیتے ہیں اس میں تو منڈل نے بتایا کہ جیو میں پائے جانے والے پرتیک لچھن کے لیے ایک کارک اتردائی ہوتا ہے اور منڈل کے کارک کو ہی جین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جین کہا جاتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اگلا اگلا لچھن ہے اس میں اگلے پرسن میں ٹھیک ہے تو اتنی آپ کی باتیں کلیر ہونی چاہیے چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ تو دیو سنکر کراس پر ادھارت منڈل کے وانسا گتی سدھاند کی بیاکشا کیجئے تو ستند ابیوہن کے نیم پر ٹپڑی لکھئے منڈل کے سنکرت ابیوہن کا نیم کا ورڈن کیجئے دیو سنکر کراس ریکھا چتر بنائیے اور وانسا گت پریباسیت کیجئے منڈل کے ستند ابیوہن کا نیم کا ورڈن کیجئے یہ کئی بار آئے ہوئے کوششنز ہیں آپ انہیں اچھے سے پڑھئے اور ان کو سمجھئے ٹھیک ہے نا تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں وانسا گتی انوانسک لچھنوں کو جنوکوں سے سنتتی میں سنچرن کو وانسا گتی یا انوانسکتا کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہو ایک پیڑی کے لچھن دوسری پیڑی میں وانسا گت ہوتے ہیں ایسے لچھن کو ہم وانسا گتی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے مینڈل کا دیو سنکر کراس پر آدھارت وانسا گتی سیدھان جب دو تلناتماک بیرو دھی لچھنوں کو دھیان میں رکھ کر سنکرن کرایا جاتا ہے تو ایسے دیو سنکر یعنی ڈی ہائیبرٹ کراس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیو سنکر جب دو تلناتماک یعنی بیرو دھی لچھنوں کو ملہ الگ الگ لچھنوں کو دھیان میں رکھ کر سنکرن کرایا جاتا ہے تو انہیں ہم دیو سنکر کراس یا پھر ڈی ہائیبرٹ کراس کہتے ہیں اور مینڈل نے سدھ گول و پیلے بیج والے پودھے کا سنکرن سدھ جھرریدار و ہرے بیج والے پودھے سے کریا اور یفون پیڑھی میں سبھی پودھے گول و پیلے بیج والے تھے اور یفون پیڑھی کے پودھوں میں سوا پراغن کرانے پر ایپ ٹو پیڑھی میں گول و پیلے گول ہرے جھرریدار پیلے تدھ جھرریدار ہرے بیج والے پودھے نائن انپاتے تین انپاتے تین انپاتے ایک کے انپاتے میں پرابت ہوتے ہیں اس کا ارث ہے کہ گول بیج کا لچھن پیلے رنگ کے ساتھ اور جھرریدار بیج والے جھرریدار بیج کا لچھن ہرے رنگ کے ساتھ ہوا تھا ہوا نہیں تھا کیا ہے ہوا نہیں تھا لچھنوں کی اس پرابتی کو سوطندہ بیوہن کے نیم دوارہ پریبھاسط کیا گیا ہے سوطندہ بیوہن کے نیم کے انسار ایک پودھے یعنی جیو میں اپستی سبھی لچھنوں کے کارک یعنی جین ایک دوسرے سے سوطندر رہتے ہیں کیا کہتے ہیں ملہ ایک پودھے کہ میں اپستی سبھی لچھنوں کے جو جین ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں سوطندر رہتے ہیں اتوہ جب کسی سنکر میں بیسیسکوں کے دو جوڑے سیوجیت ہوں تب یگمک نرمان کے سمیں کسی لچھن کے دونوں ایلیلز یعنی کارکوں کا پرتک کرن دوارہ پرتک کرن دوسرے لچھن کے کارکوں سے سوطندر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوسرے کارکوں کے لچھن سے سوطندر ہوتا ہے جب دو یار آدھیک تلناتمک لچھنوں کو دھیان میں رکھ کر پودھے یا جودھاری میں سنکرڑ کراتے ہیں تو یپون پیڑی کے سرسوں میں فیکٹرز یا جین یگمک نرمان کے سمیں سوطندروں کا نئے نئے سنیوگ بناتے ہیں اور یپ تو پیڑی میں سے یگمکوں کے آنیے میں تروپ سے ملنے کے کارن نئے نئے سنیوگ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ لچھن پیدا ہوتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا چھتر دیکھ لیتے ہیں چھتر کے انصار میں ہم اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیے دیکھتے ہیں تو پہلے ہم لیتے ہیں کیپٹل آر کیپٹل آر اور اسمال وائی اسمال وائی تو یہ والے جو پودھے ہوں گے اسے راؤنڈ ایلو یا پھر ہم پیور کہیں گے مطلب سدھ پیلے پودھے ہیں کیا ہے سدھ گول پیلے ہیں کیا ہے سدھ گول پیلے پودھے ہوتے ہیں اب ان کے کیا ہے اور مطلب کی پیور مطلب رینکلڈ مطلب جھوری دار کیا ہے رینکلڈ مینز کیا ہوتا ہے جھوری دار تو اس میں کیا ہوتا ہے اسمال آر آر اور اسمال وائی ور تو ان کو کیا ہے کریا کراتے ہیں تو ان میں کیا رینکلڈ مطلب گرین پیور مطلب کی ہرے جھوری دار پیور پوست مطلب سدھ ہے ٹھیک ہے تو ان سے جب کراس کراتے ہیں تو یہ پی ون کے جنریشن ہوتے ہیں یعنی یہ جنک ہیں اب ان کے دوارے کراس کراتے ہیں تو یہ اپ ون جنریشن میں کیا پیدا ہوتے ہیں جب اپ ون سے کریہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کیپٹل آر اور کیپٹل وائی اسمال وائی ایسے لچھن بڑت کرتے ہیں جیسے آپ نے سروع میں دیکھا ہوگا کیپٹل ٹی اسمال ٹی تو اس ایک ساتھ بھی ایسا ہی لچھن آتا ہے تو ان کے دوارے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں تو چلیے اس میں دیکھ لیتے ہیں تو ان کو کیا جب ان میں کرایا گیا تو ان والے لچھنوں کو کیا کیا گیا ان سے جب یہ جو لچھن اپ ون میں پیدا ہوئے پہلے ہائیبریڈ لچھن آئے تو ان کو ایک طرف کیا ہے کیپٹل آر وائی اور کیپٹل آر اسمال وائی اسمال آر کیپٹل وائی اور اسمال آر وائی ان سے کیا ہے کراس کرایا گیا جب ان میں جب کراس کرایا گیا تو ان کے جو گیمنٹس ہوتے ہیں ان کے لچھن کیا ہوتے ہیں الگ الگ لچھن دکھائی دیتے ہیں تو اسے آپ لچھن کو اتھانی سے کر سکتے ہیں جب ان دونوں کو کراس کراتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا بنتے ہیں کیپٹل آر کیپٹل آر وائی سے کیا کرتے ہیں کیپٹل آر آر وائی وائی یعنی راؤنڈ ایلو بنتے ہیں کیا بنتے ہیں راؤنڈ ایلو بنتے ہیں اور اسی طرح ان کا بھی اس کے ساتھ کراتے ہیں تو کیا ہے یہ بھی راونڈ الو ہوگا کیا ہوگا راونڈ الو ہوگا اب اسی طرح کیا ہوتے ہیں اس کو کریہ کراتے ہیں اس طرح سے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں دیکھئے تو اس کے لیے ہمیں پھر اس سے کریہ کراتے ہیں جیسے کہ مال لیا جائے اس والے اس والے پودھے کا اس سے دیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں گے تو یہ والے کا لچھڑ اب اس والے کا جو لچھڑ ہے اس والے سے کراتے ہیں تو capital R اسمال آر اور وائی وائی ہوتے ہیں تو یہ بھی راؤنڈ ایلو ہوتا ہے تو یہ بھی راؤنڈ ایلو ہوتا ہے پھر اس سے ہم اس سے والے سے کرا دیتے ہیں تو اس کا گیمٹ آر آر وائی اسمال آر وائی تو یہ راؤنڈ ایلو پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے سارے سے کراتے ہیں تو راؤنڈ گرین راؤنڈ گرین ایلو راؤنڈ ایلو راؤنڈ گرین اور یہاں پہ راؤنڈ ایلو راؤنڈ ایلو اور رنکرڈین اور رنکرڈ ایلو پرابت ہوتے ہیں تو اس طرح سے سارے گیمیٹ یہ فیمیل گیمیٹس ہوتے ہیں اور یہ میل گیمیٹس ہمیدھر لے لیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں میں کراس کراتے ہیں تو جو لچھن پیدا ہوتے ہیں تو نو گول پیلے پیدا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ ان سبی کی کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں اور کاؤنٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نو گول پیلے اور تین گول ہرے جھوری دار پی لے کیا ہوتے ہیں اور ایک جھوری دار ہرا پودا پرابت ہوتا ہے تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ نائن انپاتے تین انپاتے ٹھیک ہے تین انپاتے کیا ہے ایک اس طرح سے لچھن آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے تین تین کیا ہوں گے یہ گول ہرے گول مطلب جھوری دار پی لے اور یہ جو ہوں گے گول پی لے اور ایک جو پیدا ہوگا ہرا وہ ہوتا ہے ایک جھوری دار ہرا لچھن آتا ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں فینو ٹائپک ریشیو کیا بولتے ہیں فینو ٹائپک ریشیو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے یہ لچھن سماتھ ہوتے ہیں superhero خیال دار ہے جسے فید کسی تاریجو تو بھی معاری انپlasting رسک سورید کرنا سوں آپ کو ناح�想 انپ god لا 이�ateur کیاahaha هذه نا ہے اس فرل کی آبا ٹائپک رایز دار ہم م判ر تنسین رسکت ب کیاblick و ٹائپک رہن دار ہے کہ نا تو پسیل و چلید کرنا ¿مابس勺 اہا — سوری بی perspectivaỗi